اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ امیہ عبدالشفیق خان رائے پر چھتگر سے آپ تمام دوستوں کے استقبال کرتا ہوں اللہ آپ کو تندرست وصیحت مند اور خیر وافیت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستوں میں جو آپ لوگوں کی خدمت میں نسکہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ جوان ہے بچہ ہے بورا ہے سب پر یہ کام کرتا ہے وہ ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا بچے ہیں جوان ہیں یا بڑے ہیں کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا میں بھول جاتا ہوں یا طالب علم ہے تو انساء اللہ اور خاص طور سے جو حافظہ کر رہے ہیں بچے مدرسوں میں ان کے لیے تو بہتی نہایت ہی مفید یہ نسکہ ہے تو دوستو اتنا بہترین اور سستہ نسکہ ہے کہ انساء اللہ اگر آپ نے چند دن اس کو استعمال کیے تو آپ کا جو بھولنے کا بھولنے کا جو آپ کا مجاج ہے یعنی آپ کچھ بھی پڑھے یا کوئی بھی چیز کہیں رکھ دیئے وہ خواتین ہیں یا مرد حجرات ہیں یا بچے ہیں یاد نہیں رہتا کچھ ہی چند منٹے یا چند گھنٹوں میں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز کہاں رکھی اور ہم نے یا پڑھائی کی تو کیا پڑھے وہ دماغ سے بات ہٹ جاتی ہے تو بہتی نہایت امدہ یہ نسکہ ہے آپ کھائیں اگر آپ کی یاد داست کمجور ہے آپ کی گھر میں والدین ہیں ان کی یاد داست کمجور ہے ان کو کھلائیں آپ کے گھر میں بھائی بہن ہیں ان کو کھلائیں یا آپ کے بچے ہیں ان کو کھلائیں تو انساءاللہ ان کی جو یاد داست کی کمجوری ہے چند ہی ہفتوں میں چند مہینوں میں دور ہو جائے گی تو وہ ہے کیا چیز چلیے میں نسکہ کی طرف آتا ہوں آپ نے لینا ہے بادام تین عدد یعنی بادام آپ نے کاغشی لے لیں تو بہتر ہے کاغشی بادام کھول کے اندر رہتا ہے جب آپ چھلکہ اتاریں تو اس کے اندر بادام نکلے گا اگر آپ کو کھلائے ملتا ہے تو کھلائے لیں کڑوہ نہ ہو اس کے بعد اب آپ نے منقے لے لیں یعنی یہ بجار سے آپ سو سو گرام لے لیں بس اتنا کافی آپ کی یاد داست کے لیے تو سو گرام آپ بادام لے لیں کاغشی اور منقے لے لیں اس کے بعد دکھنی اب آپ کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے سفید مرچ جسے بولا جاتا ہے ایک آپ کا کالی میرچ یعنی بلیک پیپر آتا ہے جو سیاہ رہتی ہے اور یہ سفید رہتی ہے تو سفید مرچ آپ نے لینا ہے یہ بھی آپ سو گرام یا پچاس گرام آپ کو جتنا لینا ہوتنا لے لیں پھر اگر آپ کو کم پڑتا ہے آپ کی یاد داست کم آئی ہے تو آپ دوبارہ لے کے پھر استعمال اسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کو تین عدد آپ نے بادام کے لینے ہیں بادام کی چھلکے کو اتار دیں نکال دیں چاکو سے نکالیں ہاں سے نکالیں چھیلیں جیسے وہ آپ مناسے سنجھے اس کے بعد اب آپ نے تین منقے لینے منقوں کے جو بیج ہیں ان کو بھی نکال دیں اب جو آپ کی دخنی یعنی سفید مرچ ہے تین وہ لینی ہے اب یہ صبح نہارمو یعنی کھالی پیٹ آپ نے ان کو اتنا چبا چبا کے کھانا ہے کہ ایک دم دودھ کے مانند آپ کے موں میں بن جائے اس کے بعد اب آپ اس کو نگل لیجئے حلق سے نیچے اتاریے اس کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد آپ ناستہ کریے تو آپ کا جو دماغ یعنی جہن کی جو کمجوری ہے کچھ یاد نہیں رہتا چیزیں گھر میں رکھ دیئے آفیس میں رکھ دیئے یاد نہیں ہیں اور کچھ پڑھائی کیے بچے ہیں یاد نہیں رہتا ماں باپ ان کو ڈاڑتے ہیں فٹکارتے ہیں مارتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پہ یہ بے اثر ہوتا ہے کیونکہ جہن کمجور ہے تو جہن کی تیجی جہن میں تیجی لانے کے لیے یہ ٹونک ہے انساءاللہ آپ کے بچے یا آپ یا آپ کے والدین یا داست کے کمجور ہیں تو ان کو ضروری ہے میرا نسکہ استعمال کریے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کریے گا تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ بیس Astronomル موسیقی موسیقی بھنیر یا آپ